ملکہ میکسیما ہالینڈ نے پاکستانیوں کے لیے دھماکہ خیز اعلان کر دیا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کا پاکستان کے دورے کا اعلان کر دیا گیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بزدل بھارتی فوج ایلو سی پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری جواب میں پاک فوج نے ایسی جگہوں کو نشانہ بنایا کہ بھارتی فوجی بھاگ نکلے ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں مشرق وستہ کو درپیش مسائل خطرات ایران نے سعودی عرب کے لیے دھماکہ خیز اعلان کر دیا اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں آزاد کشمیر ہمارا ہے جلد قبضہ لے لیں گے بی جے پی اینما کی بڑھکیں پاکستان کا قرارہ جواب سامنے آ گیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ہالینڈ کی ملکہ میکسما نے کہا ہے کہ پاکستان میں ڈیجیزائزیشن کے عمل میں ہالینڈ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے ڈیویس میں جاری ورلڈ اکنومک فورم کے موقع پر ڈیجیٹل پاکستان کی سربرات تانیہ ادروس اور ہالینڈ کی ملکہ میکسما میں ملاقات ہوئی جس میں ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن پر تفصیلی تبادلہی خیال کیا گیا ملاقات میں ملکہ میکسما نے ڈیجیٹل شعبے میں پاکستان کی مدد کے برپور عظم کا اظہار کیا انہوں نے اپنے حالیہ دورے پاکستان کی یادیں بھی تازہ کی دورے کا خصوصی ذکر کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہالینڈ پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن کی عمل میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے ملکہ میکسما کا کہنا تھا کہ پاکستان میں عوامی فلائی طور پر ڈیجیٹل شناخ کا فروغ ضروری ہے ڈیجیٹل پاکستان ملکی بہتری اور سنفی تقسیم کی مدد میں کمدگار ہوگا ڈیجیٹائزیشن پاکستان کی سربرات تانیہ ادریس نے کہا ہے کہ پاکستان میں وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں انقلابی منصوبہ شروع کیا گیا ہے اور ملک میں ڈیجیٹل شناخ کی عمل سے ترقی کا نیا دور شروع ہوگا اب ہم ویڈیو کے ریکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کشمیر کے صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے عمران خان پر اعتماد کرتا ہوں بہت جلد پاکستان کا دورہ کروں گا یہ بات وزیر خارجہ شاہ مقدوم قریشی ہیں وزیر آزم عمران خان کے دورہ ڈیووز کے حوالے سے اپنے بیان میں کہی انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے یقین دیانی کروائی ہے کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملقات مفید رہی میں بھی ملقات میں موجود تھا ملقات ایک گھنٹہ جاری رہی انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے اہم ایشوز اٹھائے پاکستان نے فی ٹی ایف کا ایشو اٹھایا انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے صدر ٹرمپ سے فی ٹی ایف پر سپورٹ کا کہا انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے پاکستان کی جانب سے فی ٹی ایف کے حوالے سے کی گئے حقدمات کے حوالے سے بتایا وزیر اعظم نے صدر ٹرم کو ٹریول ایڈوائزری میں بہتری کا کہا وزیر اعظم عمران خان نے تجارت کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا ہے کہ ملقات میں فیصلہ ہوا کہ امریکہ کا ایک تجارتی وفت پاکستان آئے گا انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کشمیر کی صورتحال کا خاکا صدر ٹرم کے سامنے رکھا صدر ٹرم نے کہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے صدر ٹرم نے یقین دلایا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر بات کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرم نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرم نے کہا ہے کہ میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں اور عمران خان پر اعتماد کرتا ہوں صدر ٹرم کو احران کی معاملے پر تشویش سے آگاہ کیا صدر ٹرم سے افغانستان کے مسئلے پر بات چیت ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن عمل کو آگے بنانے پر بات ہوئی ایران کے مسئلے سے جو مجھرے صحت اثرات پر بخصان پر پڑتے ہیں صدر ٹرمپ نے ان پر بھی بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ سے بہت اچھے محول میں ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ کی پوری ٹیم اس وقت موقع پر موجود تھی اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ بھارت کا جنگی جنگون نہ تھم سکا خویرٹا سیکٹر لائن آف کنٹرول پر بزدل بھارتی فوج نے سیول آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی پاک فوج کی موت اور جوابی کروائی دشمن کی گنوں کے مو بند کر دیئے تفصیلات کے مطابق لائن آف کنٹرول خویرٹا سیکٹر کے سردی علاقے ججوٹ بہادر جگال آبال پر گزشتہ رات بھارتی فوج نے سیول آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی تاہم کسی جانی اور مالی نقصان کی طلاب محصور نہیں ہوئی ادھر پاک فوج نے موت اور جوابی کروائی کرتے ہوئے دشمن کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا اور بزدل بھارتی فوج کی گنوں کے مو بند کرا دیئے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران کی جانب سے مشرق وسطہ کو درپیش مسائل اور خطرات کے خاتمی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ایران کے سرکاری خبرسان ادارے کے مطابق صدر حسن روانی کے چیف آف ستاف محمود وائزی نے کہا ہے کہ ایران کے سعودی عرب کے سلطہ طرح سے نہیں ہونے چاہیے جیسے ہمارے امریکہ کی طرح ہیں محمود آزمی نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ایران اور سعودی عرب سے زیادہ مشرق وسطہ کے حالات کو کوئی دوسرا ملک نہیں سمجھ سکتا اس لیے مشرق وسطہ کو درپیش مسائل اور خطرات سے نمٹنے کے لیے دونوں مالک کو مل کر کام کرنا چاہیے جس کے لیے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہونا ضروری ہیں ایرانی صدر حسن روانی کے چیف آف ستاف کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے سعودی عرب سے تعلقات کا بہتر ہونا خطے کے امن کے لیے بھی اہم ہے اور دونوں کو مشرق وسطہ سے امریکی اسر و سوخ کا خاتمی کے لیے کام کرنا چاہیے ایران کا یہ بیان امریکی عملے میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے علاق ہونے اور رد عمل میں ایران کی امریکی فوجی اڈوں پر بیزائل حملے کے بعد سے واشنگٹن اور تیران کے درمیان تعلقات کے انتہائی کشیدہ ہونے کے بعد سامنے آیا ہے جبکہ سعودی عرب نے ایران اور امریکہ کا آلیت ناو پر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے واضح رہے کہ ایران میں 1989 کے اسلامی انقلاب اور خمینی حکومت کے قیام کے بعد سے دونوں مالک کے درمیان تعلقات زیادہ تر کشیدہ ہی رہے ہیں جبکہ یمن کی صورتحال پر بھی دونوں مالک ایک دوسرے پر الزمات آئید کرتے رہے ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں آزاد کشمیر ہمارا ہے جلد قبضہ لے لیں گے بی جے بی رنماک کی بھڑکیں سامنے آگئیں بھارت میں انتہا پسند جماعت بی جے پی کے مرکزی رینما رویندرا رائنہ نے کہا ہے کہ اصل میں کشمیر کے کوچی سبر پاکستان کا غیر قانونی قبضہ ہے آزاد کشمیر جمع کشمیر کا ٹو ٹانگ ہے جلدی بھارت اپنے علاقے کو دوبارہ حاصل کر لے گا آزاد کشمیر اقین اسمبلی کے نائی دیلی کومیمرینڈیم پیش کرنے پر میں نے مکمل مدد اور تعاون کا یقین دلایا ہے پاکستان عالمی منظرنامے پر تنہا ہے اس لیے اسے خطے سے اپنا سازو سامان سمیٹنا ہوگا ورنہ ایسا نہ ہو کہ اسے بھارت کے غیز و غزب کا سامنا کرنا پڑ سکے بین الاقوامی خبریسان ادارے کے مطابق بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے مرکزی رینما رویندرہ رائنہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر بھی جمہ کشمیر کا حصہ ہے جو پاکستان کے غیر قانونی قبضے میں ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب بھارت کا اپنے علاقے پر مکمل قبضہ ہوگا جس کے لیے بھارتی حکومت کافی سنجیتا ہے پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اسمبلی کے بہت سرکین پارلیمنٹ نائی دیلی میں ان سے آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی طرف سے ممرینڈیم پیش کرتے ہیں اور میں نے ان کو مکمل مدد اور تعاون کا یقین دلایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی منظرنائے پر تنہا رہ گیا ہے اس لیے اسے خطے سے اپنا سازو سامان سمیٹنا ہوگا ورنہ ایسا نہ ہو کہ اسے بھارت کے غیز و غزب کا سامنا کرنا پر جائے رویندرہ رائنہ نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف منوج مکونٹ ناروانے پوری طرح سے فوجی تیاریوں کی یقین دھیانی کرائی ہے لیکن حکومت ہند معاملات کو واضح کرنے کے لیے بینل اقوامی فورموں پر کام کر رہی ہے جلد یہ مسئلہ کسی بھی طرح حل ہو جائے گا پاکستان کا اس پر موت اور جواب سامنے آ گیا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ خالستان ناغا لینڈ منی پور سمیت ایدراباد دکن اور مختلف علاقوں پر پاکستان کا قبضہ جلد کروا لیں گے تو دوستو اب تک کیلئے اتنے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں